نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مرد اور خواتین ووٹرز میں فرق کولم نگار ہیں محمد خان عبرو اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ووٹنگ کے تازہ ترین آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں انتخابی سنفی فرق ایک دہائی میں پہلی بار دس میلین سے بھی کم رہ گیا ہے جو کسی کامیابی سے کم نہیں ریکارڈ پر موجود آداد و شمار کے مطابق ملک میں ووٹرز کی تعداد ایک سو اٹھائیس میلین تک بڑھ گئی ہے اس میں بطور ووٹر ریجسٹر مردوں کی تعداد انتر اشاریہ دو چھے میلین ہے جبکہ کل ووٹرز میں خواتین کی تعداد انسٹھ اشاریہ تین دو میلین ہے جس سے انتخابی سنفی فرق عددی لحاظ سے نو اشاریہ نو چار میلین پر مشتمل ہے جو ایک خوشائین بات ہے حالیہ جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق مرد کل ووٹرز کا تقریباً ترپن اشاریہ نو فیصد ہیں جبکہ خواتین ووٹرز کا حصہ چھالیس اشاریہ ایک فیصد ہے دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے وقت مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان فرق نو اشاریہ سات میلین تھا جو دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے دوران بڑھ کر گیارہ میلین ہو گیا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران اس فرق میں مزید اضافہ ہوا بارہ اشاریہ چار نو ملین تک پہنچ گیا نومبر دو ہزار اکیس میں انتخابی سنفی فرق گیارہ اشاریہ آٹھ ایک ملین رہا پچھلی دہائی کے بیشتر حصے میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد کے درمیان فرق مسلسل بڑھتا چلا گیا اس حوالے سے تازہ جاری کیے گئے عداد و شمار کافی حوصلہ افضاہ ہیں خواتین ووٹرز کی کم شرکت کا مسئلہ تاریخی طور پر ہمارے جمہوری عمل کو مضبوط کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہا ہے خواتین ملک کی تقریباً نصف آبادی پر مشتمل ہیں اصلی انتخابی سنفی فرق دس ملین سے نیچے گرنے کے باوجود مجموعی تصویر اب بھی ایک سنگین مسئلہ ہے ملک کے کئی حصوں میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور سابقہ قبائلی علاقوں میں اور چند بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں حالی انتخابات کے دوران خواتین کو ووٹ دالنے کی اجازت نہیں دی گئی اس محاص پر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا کردار انتہائی مایوس کن رہا ہے کیونکہ انہوں نے سیاسی عمل میں خواتین کی شرکت پر ان غیر رسمی پابندیوں کو آسانی سے قبول کر لیا جبکہ پی 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 واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ اس اقدام کی مخالفت کی اور کرتی آ رہی ہے پاکستانی معاشرے میں خواتین کے کردار کی تشکیل میں رجت پسند اصولوں نے اہم کردار ادا کیا ہے روایتی سنفی کردار اکثر خواتین کو گھرے لو زمدائیوں تک محدود رکھتے ہیں عوامی معاملات میں ان کی شمولیت کو محدود کرتے ہیں اس کے علاوہ عوامی معاملات میں خواتین کی موجودگی کو منفی طور پر دیکھنے کے اس عمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد سی این ای سی کے بغیر رہ جاتی ہے ملک میں دس ملین سے زائد خواتین کے پاس یہ اہم دستاویز نہیں ہے جس کے بغیر انہیں بطور ووٹر ریجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا لاکھوں خواتین اس وجہ سے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے فوائد حاصل کرنے سے بھی محروم رہ گئی ہیں کہ ان کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں تھا عوامی زندگی میں خواتین کے کردار کے بارے میں معاشرتی رویوں کو نئی شکل دینے کے لیے ایک کثیر جہت نکتہ نظر کی ضرورت ہوگی جس میں رجت پسند رویوں کے خلاف مربوط تعلیم اور بیداری کے پرگراموں کے ذریعے ذہنیت میں تبدیلی کو فروغ دینا شامل ہے تاکہ ایسی سوچ جو خواتین کی ترقی کی حوصلہ شکنی کرتی ہو اس کا معاشرے سے خاتمہ ہو سکے سیاسی جماعتوں کو اپنے حلقوں کے ان حصوں کو مطمئن کرنا بند کرنا چاہیے جو عوامی مقامات پر خواتین کے داخلے کے حوالے سے رجت پسندانہ خیالات رکھتے ہیں پاکستان ایک جدید ترقی پسند جمہوری ریاست نہیں بن سکتا جب تک کہ خواتین سیاسی عمل میں اپنا مناسب کردار ادا نہ کریں واضح رہے کہ سیاسی میدان میں خواتین کی نمائندگی کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو قانون سازی اور پولیسیاں سامنے آتی ہیں وہ ان کی ضروریات کو پوری طرح پورا نہیں کرتی پوری عبادی کی خواتین کے مسائل پر اکثر ناکافی توجہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں خواتین ترقی کی دوڑ سے باہر ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے غیر معینہ مدت تک غالب نہیں آنے دیا جا سکتا انتخابی سنفی فرق دس ملین سے نیچے گرنے کے ساتھ اس بہتری کو آگے بڑھانے اور رجت پسند اصولوں اور امتیازی طریقوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین معاشرے میں آگے بڑھ سکیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ کم از کم دس فیصد جنرل نشستوں پر بھی خواتین کو انتخابی ٹکٹ دیں اور یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہر جماعت کم از کم دس فیصد صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ دے گی جس سے یقینی طور پر معاشرے میں ایک نئی سوچ پروان چڑھے گی اور خواتین کو ترقی کے مواقع مؤسسر آئیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے